اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امیدہ کے ساتھ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خیلیہ سے ہوں گے میں ہوں کشف ٹیپ سے آج میں آپ کے لیے ایک سکرب لائیو ہوں سوفٹ شائن آلمنڈ سکرب جو کہ بہت ہی زبردست سکرب ہے جو کہ ایکس فولی ایٹنگ کا کام کرتا ہے ایکس فولی ایٹنگ کیا ہوتی ہے ایکس فولی ایٹنگ بھی سکربنگ ہی ہوتی ہے انگلیش میں سکربنگ کو ایکس فولی ایٹنگ ہی کہتے ہیں لیکن ہم لوگ سکرب لفظ بہت یوز کرتے ہیں ایکس فولی ایٹنگ ذرا کم ہی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو ایکس فولی ایٹنگ کو بھی سکربنگ ہی کہتے ہیں اور یہ سوفٹ شائن آلمنڈ سکرب ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی لکھا ہوگا ایکس فولی ایٹنگ ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی زبردست سکرب ہے اس میں میں آپ کو اس کی پرائز کے بارے میں بھی بتاؤں گی اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ نے اسے کس طرح یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں اس کا تمام جو طریقہ کار ہے وہ اس پر لکھا ہوئے کہ اس کو کس طرح اور کس طریقے سے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے وہ سب میں آپ کو بتاؤں گی اور اس کی ایکسپائری ڈیڑھ بھی مینشن ہے یہ دیکھیں اس کے نیچے اس کی ایکسپائری بھی لکھی ہوئی ہے کہ دوہزار چوبیس کو تک یہ استعمال ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو اس کو یوز کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں یہ جو ہے یہ ہماری سکن کو نیچرل اور گلائنگ کرتا ہے اور ہماری سکن کو بہت زیادہ سوفٹ کرتا ہے اور ایریٹیشن پیدا نہیں کرتا یہ جو سکرب ہے آلوینڈ سکرب یہ تمام سکن کے لیے سوٹیبل ہے ٹھیک ہے یہ سمال پیک ہے آئی تنگ میں نے یہ ٹو ہنڈرڈ کا لیا ہے تو یہ آپ کے دو تین ماہ ایزیلی اس سے نکل جائیں گے ہماری سکن پر جو ایکنی کے سکارز پڑھ جاتے ہیں یہ ان کو رموو کرتا ہے اور یہ ہماری سکن کو وائٹ کرے گا اس پر گلو آئے گی ٹھیک ہے اب میں اس کو اپن کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ فل بھرا ہویا ہے اس کو میں نے ایک دو بار ہی یوز کیا ہے تو یہ دیکھیں اس کی ملکی ملکی ساہ ہے اس کے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا دیکسٹر دیکھیں اس کے گرینولز دیکھیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں جو بڑے گرینولز ہوتے ہیں ان کے ساتھ سکرائبنی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جو سمال گرینولز ہوتے ہیں وہ سکن کے لیے بیسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں آرمنٹ شامل ہے جو ہماری سکن کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ ہماری سکن سے ڈیڈ سکن کو ریموو کرتا ہے اور بلیک ہیڈز کو بھی ریموو کرتا ہے اور ہماری سکن کو گلائنگ کرتا ہے اسے ہماری سکن جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے گرمیوں میں تھی اتنا نہیں ہوتا لیکن ونٹر میں جو ہے وہ بہت سارے سکرائبنگ کریں گے تو ہماری سکن جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہمیں سکربنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی موسچورائزر لگانا پڑتا ہے ٹھیک ہے سکن کو موسچورائز رو رکھنا پڑتا ہے ونٹر میں ٹھیک ہے آپ نے اس کی ہلکی سی اماؤنٹ آپ نے اپنی سکن پر اپلائی کرنی ہے آپ نے اس کو پہلے روز وارٹر کے ساتھ اپنی سکن کو سکن پر روز وارٹر کا سپری کرنا ہے روز وارٹر جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ بیسٹ ہو جاتا ہے اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں میں نے تو پانی کے ساتھ سکن کو گیلہ کیا ہے کیونکہ میرے پاس روز وارٹر ختم ہو چکا تھا تو اس لئے میں نے اسے پانی کے ساتھ ہی جب یہ ڈرائی ہو جاتا ہے تو اس کو پھر دوبارہ گیلہ کیا ہے لیکن آپ اس کو روز وارٹر کے ساتھ یوز کریں وہ بہت ہی بیسٹ ہوگا ٹھیک ہے آپ نے اسے چار پانچ منٹ آپ نے اسی طرح اس کو سکربنگ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جس طرح میں کر رہی ہوں اس طرح آپ نے اپنی سکن کو ہلکے ہاتھوں سے آپ نے سکربنگ کرنی ہے بہت زیادہ سخت نہیں ہاتھوں سے اس کو سکربنگ نہیں کرنی کہ اپنی سکن کو چھیل دیں اور سکربنگ جو ہے وہ آپ اپنی لیک پر نیز پر ہینڈ پر اور اپنی لیک پر کریں جو آپ کے جو ایریا جو بلیک ہیں ان پر آپ سکربنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور سکربنگ جو ہے ان لوگ کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے جن کی اویلی سکن نہیں ہے اور جن لوگ کی اویلی سکن ہے جن کے بیمبلز نکل آتے ہیں ان کے لیے سکربنگ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ان سے جو اپن پورز ہوتے ہیں اپن ہو جاتے ہیں اور پگمنٹیشن آنے کا خطرہ ہوتا ہے اپن پورز کو بند کرنے کے لیے کلینزنگ اور ٹونر کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے یا آپ اپنی ڈیلی روٹین میں بھی شامل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے اس کو ساف کرنا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس کو آپ نے اسے ساف کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ جس طرح میں نے اس کو ساف کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے سکربنگ جو ہے آپ نے ویگ میں ٹری ٹائم کرنی ہے اور بہت زیادہ نہیں کرنی ویگ میں تین ٹائم کرنی ہے تو یہ دیکھیں میری سکین تو پہلے ہی وائٹ ہے اس لئے اتنا کوئی فرق نظر نہیں آرہا ممولی سا ہی فرق نظر آرہا لیکن جن کی سکین بلیک ہوتی ہے ان پر یہ فرق نظر آئے گا تو یہ دیکھیں سکین لیکن فرق تو نظر آرہا ہے ایک ہینڈ بہت زیادہ وائٹ ہو گیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں سکرابنگ سے ہماری جو دیٹ سکن جو ہے سکرابنگ سے وہ اتر جاتی ہے اور سکن نیٹ ہو جاتی ہے دیکھیں یہ آرمنڈ جو ہے یہ ہماری سکن کو گلائنگ کرے گا سکن کو نیٹ کرنے کے لیے سکرابنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جن کی اویلی سکن ہوتی ہیں وہ سکرابنگ نہ کریں اور جن کی بہت زیادہ اویلی سکن ہوتی ہیں اور دوسری سکر بگل کر سکتے ہیں۔ اسے خطرہ سکر بگر ہائی ایسا ہے۔ تم زیادہ سکر بگر ہوجودی فیصلی ہے۔ کیونکہ وہ سکر بگر بگر ہیسے خطر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے اور آپ اس کو ضرور اپلائے کریں اپنی سکین پر اور مجھے اس کے بارے میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ سکرب کیسا لگا ہے اور آپ لوگ بھی یوز کریں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لوگ لائک اور سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ